نمشکر سواغت ہے آپ کا پاہر پربات میں آپ کے ساتھ میں ہوں انشلی منڈاری اور چلیے سب سے پہلے رکھ کریں گے کیا کچھ رہے گا خاص اس بولٹین میں آج اس پر نظر تال دیں دیکھئے مکہ منتری سکویندہ سنگھ سکو کے دلی دورے پر کیا رہے گا خاص پردان منتری کے ساتھ ملاقات پر بھی دیں گے پوری چاند کاری ازبار کیوں خاص ہے شملا کا بجٹ کون کرے گا شملا کا بجٹ پیش دے یہ وستار سے پوری اپڈیٹ آگے دیکھئے کب سجھے گا سیونٹ ویواد کس نتیجے پر پہنچے ادھیوک منتری سنگ باشری میمات چول کی کھیل نیتی کو لے کر کیا ہے کھیل ونسری کا پلان کیا کھلاڑیوں کو ملے گا توفہ یا ابھی کرنا ہوگا اور انتظار چلی رکھ کریں گے سب سے بیلے اس بیچ آ رہے ہیں ایک بڑی خبر کے اور بڑی جانکاری آ رہی ہے وہ آپ کو بتانے جو آ رہے ہیں تو بڑی خبر بڑی جانکاری دلی دورے پر سیم سکھو یہ اس وقت کی بڑی خبر سیم سکھو دلی دورہ سیم سکھو کا یہ بڑی خبر آ رہی ہے بڑی جانکاری پردان منتری موڈی سے ملاقات کریں گے ہماشل پردیش کے مکہ منتری سکویندہ سنگ سکھو تو کئی مددوں پر سیم کی جرجہ سمباب مانی جا رہی ہے کئی اور منتریوں سنگ بھی ملاقات سمباب مانی جا رہی ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر بڑی جانکاری کئی مددوں پر سیم کے ساتھ سیم کی چرچہ رہنے والی ہیں تو کئی اور منتریوں سنگ بھی ملاقات دلی دورہ ہماشل پردیش کے مکہ منتری کا پردان منتری نریندر موڈی سے وہ ملاقات کریں گے تو اماشل پردیش کے مکہ منتری بننے کے بعد پہلی بار وہ بطور سیم پردان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے ظاہر طور پر کئی مددے راجے کے مددوں کو لے کر رہیں گے جن پر بات ہوگی پردان منتری نریندر موڈی سے تو یہ اس وقت کی بڑی خبار دلی دورہ ہے اور ظاہر طور پر پر پردیش کے ہیت کے لئے پردیش میں چل رہی یوزناؤں کے لئے کیندر کے ساتھ کیندر سے مدد یہاں پر درکواست کی جائے گی اپیل یہاں پر کی جائے گی تاکہ کیندر کا جو سیوج ہے وہ ہماشل کو ملے تو یہ اس وقت کی بڑی خبار دلی دورے پر آئے ہوئے ہیں ہماشل پردیش کے سکھے منتری سکھو اندر سنگ سکھو اور آج پردان منتری نریندر موڈی سے ان کے ملاقات کئی بائنوں میں اہم ایک اور بڑی خبار کے اوڈ کریں گے بڑی جانکاری آ رہی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو بڑی خبار بڑی جانکاری اس بیچ آپ کو اپر بتا دے آ رہی ہیں بڑی خبار کھڑا رہی ہوں کے پاکش میں اترے وکرمہ دفتر سنگ یہ اس وقت کی بڑی خبار سپورٹس بل لانے پر وچار کر رہی سرکار یہ بڑی خبار آ رہی ہے بڑی جانکاری آپ کو اپر بتا رہے ہیں سپورٹس بل کو لے کر سی ایم سے چرچا ہوئی ہے کھلاڑیوں کے پاکش میں اترے وکرمہ دفتر سنگ ہمارے اچھے کھلاڑی ہے انتراشترے سرکر کھلاڑی ہے ان سے بھی فیڈبیک لیا جائے گا جو ہماری اولیمپک اسوسییشن ہے راشتریوں بھی ہے اور جو ہمارچل کی بھی ہے ان سے بھی اس میں فیڈبیک لیا جائے گا تاکہ کھلاڑیوں کی آواز اس منسٹری دوارہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور جہاں تک یہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیول ایک فیسیلیٹیٹر کے روپ میں کاریا کرنا کا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم ایک پلیٹ فارم ہمارے کھلاڑیوں کو پروائیڈ کروائے انفرسٹرکچر پروائیڈ کروائے مگر جہاں تک روز کی دے ٹو دے مینجمنٹ ہے وہ کھلاڑیوں کے پاس یعنی جو فارمر کھلاڑی ہے ان کے پاس ہی رہنے چاہیے جہاں تک جو آروپ لگانے کی بات ہے وہ بہت گمبیر آروپ ہے اور جس طریقے سے جو جنتر منتر کے اوپر وہ میس فوگٹ جو وہاں پہ جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ان کا سامدانیک آدھکار ہے مگر اس میں معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا سپورٹس منسٹری ہے کیند سرکار کی ان کو اس میں نشبکش جانچ کے لیے کیند سرکار کو لکھنا چاہیے بات کرنی چاہیے فیر انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ جو انہوں نے آروپ لگایا ہے بہت سنگین آروپ ہے بڑھیں گے آگے ادھر ہمارچل کو دیش کا پہلا گرین سٹیٹ بنانے کی دشاں میں کام شروع ہو گیا ہے پردیش میں بجلی کی خپت کو کم کرنے کے لیے سولر پاو پلانٹ کو بڑاو دیا جائے گا راجس سرکار نے دوزار پچویس تک ہمارچل کو دیش کا پہلا گرین سٹیٹ بنانے کا لکشہ طے کر دیا ہے اس لکشے کو حاصل کرنے کے لیے ہمارچل کی پاو پولیسی میں آوشک بدلاف کیا جائے گا راجس سرکار نے اس سال پانچ سو میگا وات شرمتہ کے سولر پاو پلانٹ لگانے کی یوشنا تیار کی ہے اس میں کم سے کم دو سو میگا وات شرمتہ کی پریجنائے ہمارچل پردیش اولٹر نگم لیمیٹڈ ستاپت کی جائیں گی ستر میگا وات کے پاو پلانٹ کے لیے جگہ کا ٹرین کیا جا چکا ہے سکرندر شنگ سکو جی نے جو ہے ہمارچل پردیش کو جو ہے وہ گرین انرجی سٹیٹ بنانے کا جو پریاس کیا ہے اور اس اور جو ہے انہوں نے جو ہے کافی قدم اٹھائے ہیں جیسا کی ہمارچل پردیش میں جو ہے چار جو چار جس تین ڈسکس جو ہیں شملا حمیرپور اور دو کانگڑا ہے اس کو ٹوٹل سرکاری جو گاڑیاں ہے وہ الیکٹریکل گاڑیاں ان تینوں جلوں میں جو ہے کھریدی جائے گی پچاس سٹیشنز کی جو ہے وہ چارجنگ سٹیشنز کی جمین ٹرانسفر کر کے اور چارجنگ سٹیشن کو جو ہے تیار کرنے کی جو ہے وہ پرکریہ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے سرکاری ادھیکاریوں کی گاڑیاں الیکٹریکل ہوں گی بسز الیکٹریکل ہوں گی اور نیکس فیزز میں جو بارہ دسٹک بچ جائیں گے نیکسٹ فیز میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ الیکٹریکل بسزیز ادھر آپ کو بتا دیں کہ نگر نگم شملہ فروری میں بجٹ پیش کرنے جا رہا ہے جو کی میئر ڈپٹی میئر اور پارچتوں کے بنا ہی پیش ہوگا ڈیزی شملہ عادت تینگی دوارہ بجٹ پیش کیا جائے گا بتا دیں آپ کو کہ نگر نگم کے چھوٹیس سالوں کے اتحاس میں پہری بار میئر کے بنا بجٹ پیش کیا جائے گا بجٹ کو لے کر نگر نگم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں امسی نے اپنی سبھی برانچ سے بجٹ میں شامل کے کاموں کی جانکاری مانگی ہے نئے پرستاف بھی اس میں شامل کیا جائیں گے پرستاشر نے سبھی ویباگوں سے دو دن کے بیتر آئے وے اور لے کا جھوکا مانگا ہے تاکہ تیاریاں پوری کر بجٹ کو انتیم روپ دیا جا سکے فیبرری کے مینے میں نگر نگم اپنا بجٹ پیش کرتا ہے اور اس میں پہلے تو ہمارا ہاؤس ہوتا تھا اور جس میں سارے کانسلر کی کنٹریبیشن ہوتی تھی اور اس کو میر مہدے ہاؤس میں اس کو ملاتے تھے بجٹ کو اور وہ وہاں سے ہاؤس سے اپروب ہو کے گورنمنٹ کو جاتا تھا تو ابھی ہم نے یہ پروسیس سٹارٹ کر دی ہے امسی کے جو الگ الگ ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ سب اس بجٹ کو بنا رہے ہیں جیسے ہماری ہلتھ برانچ ہے ٹیکس برانچ ہے اسٹیٹ برانچ ہے اے پی برانچ ہے یہ سب اس پہ کارے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چرچہ کے اوپرانت اس کو فائلنائز کیا جائے ادھر پردیش سرکار میں پنچوائیتی راج منتری یا انڈیلو تسنگ نے گرامین وکاس اوام پنچوائیتی راج ویباگ کی ندیشک اور سچو ستر کی ایک ریویو بیٹک لی بیٹک میں ویباگ کے سچو اور ڈیریکٹر ستر کے ادھکاری موجود رہے اس دوران گرامین وکاس اور پنچوائیتی راج منتری نے کہا کہ ویباگ سمینے سر پر کارے کر سرکار کی انیک یوزناوں کو کارانویت کرتا ہے اسی لئے ویباگ کے سبھی ادھکاریوں اور کرمشاریوں کا دائتو ہے کہ وہ اپنے دائتووں کا بکھو بھی نروہن کریں سبھی ادھکاری اپنے لکشن نردارت کر انہیں نردارت سمیابدھی میں پون کرنے کے لئے یوزنا تیار کریں ادھکاری مہچل کے بلاسپور زرہ مکھیالے پر کانگریس کارے کرتا ہوں نے ادھاری گروپ کے خلاف روش ریلی نکالی اس دوران کانگریسی انہیں ویجی پی راشرہ ادھکش جی پی نردہ کا پتلا بیفو کا ساتھی ان کے خلاف جم کرنا روازی کی اس دوران پور ویدائک کا بمبر ٹھاکو نے کہا کہ اندر سرکار سیمنٹ ادھیوگوں پر ہوئی تالابندی کو لے کر گمبیر نہیں ہے جس کا خامیازہ آپریٹروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس دوران پور ویدائک بمبر ٹھاکو نے کہا کہ ٹرک آپریٹروں کی سمسیہ کو لے کر پردیس سرکار گمبیر ہے وہی دوسری اور بی جی پی راشرہ ادھک جی پی نٹا کی شاہ پر جانمچ کر ان سیمنٹ ادھیوگوں کو نہیں کھولا جا رہا ہے ہیمہ چل پردیس کے ٹرک آپریٹروں کو کچھلنے کا جو پریاث کی ہے اس کے بیرود میں ہم سب کانگریس کے لوگ ہیمہ چل پردیس کے ٹرک آپریٹر کے ساتھ ہیں بھلاسپور کے ٹرک آپریٹروں کے ساتھ ہیں اور ہماری سکھویدر سنگھ سکھو جی کے سرکار بڑے سپس سبدوں میں ہم آپریٹر کے ساتھ ہیں کل بھی جو ہے وہ سکھو جی نے مخیہ منتری مہدے نے پودیوگ منتری ہرسوردن چوہان جی کے ادھیکستہ میں ایک کمیٹی بنائی تھی انہوں نے بھی ساب سبدوں میں کہا ہے کہ سرکار کا پورا پورا جو نیت ہے وہ ٹرانسپورٹروں کے ساتھ اور پھیکٹری کے جو مالک ہیں وہ اپنا روئیہ بت لیں ہماری چل پردیس کی سرکار جو کوپٹی سوسیٹی کا بھی اور انیز سمال کا ڈولان کا قرائے دیتی ہے وہ ہم کون کے ایسے ریٹ مانگے ہیں اور وہ ریٹ فکس کرے گے اور ریٹ جو ہے اڈانی کو سمپ دیے جائیں گے چلی فلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے بریک کے اس پار دیکھئے ہمارچول کے بارزلے بارک خبروں کیوں نیتا جی بھاگ گئے جب آدھا کلو بادام ملے روپیس 2.99 میں تو نیتا جی بھی ہو جائیں گے گل کیونکہ آ گیا ہے سمارٹ بزار کا فل پیسہ وصول سیل 21 سے 26 جانیوری لے لو بریک کے بارز سواگتے روپ کریں گے بارزلے بارک خبروں کیوں سیمیل فیکٹر ویبات ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے چپرہ کورپریٹرز اپنے لانگوں پر رہے ہیں تو وہیں سرکار کے اور سے مامنے کو سلجانے کے لیے لگاتا ہے اور پیاس کیے جارے ہیں اور سرکار کی کوشش ہے کہ یہ جو پلانٹ چلے ہم نے جو ہے وہ اس پلیجر بھی کنوے کیا ہے گورمنٹ کی طرف سے جو سمن پلانٹ بورنرس میں ایتا ہی ویڈاوٹ انفارننگ گورمنٹ جو ہے اس کو پلانٹ کو بن پیا ہے اور جس سے کی ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے آپریٹرز ہیں جو کانوے میں ہیں ان کا سارا تاروکاروبار ان کا کام دھنڈہ بند ہو گیا ہے بڑی چنٹہ جسمسٹس youtube سرکار میں یہ شور کیا ہے تو یہ اب سمن پلانٹ کے تو یہ ان کا پلائیڈ ہیں ریپریزینٹیٹیو ہے تو یہ تو اپنے ان کو انفارم کریں گے ان میں نے بات بامنگ کے طرف سے رکھتی ہے اور اب سمیں ہی بتائے گا ہے اس میں ابھی جو گفتاجری آپ کو بتائیں گے اس میں ابھی جو میٹھ گھوئی اس میں سہمتی تو کوئی بڑھنے پائی ہے لٹل جوارمنٹ یہ کس طرح سمجھانے کا پریس کیا ہے کہ یہ کس طرح کفی روز آ گیا ہے ایک اس کے سفرے پرسکل کی ایس کے کوشش ہی لے اور ابھی اسی کوئی شیص میں فائنل ہم کسی کو انتوید 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 میں نے انوراک تھاکر جی کی ایک کلپ دیکھی تھی وہ اپنا پریاس نہ کرتے ہوئے پردیش سرکار کو بلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کوئی سلویشن نہیں ہے ان کو اپنے اینڈ پر جو وہ پردیش سرکار کے اندر ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ جو اڈانی گروپ ہے یہ کندر سرکار کے کافی کلو جائے تو ان کو اپنے پریاس کر کے ان کو سمجھانا چاہیے بھی ہل سٹیٹ ہے یہ پلین کے ریٹ کے مقابلے میں یہاں کے ریٹ جادہ ہوں گے کمپیریزن جو ہے وہ کیلکولیشن جو ہے وہ کاؤسٹ آف اپریشن کے اپر ہونی چیئے ٹیکسیز گورنمنٹ کوئی چھوڑے گی نہیں وہ ٹیکسیز دینے پڑے گے اگر جے ڈیفالٹر ہوں گے ٹیکسیز کے اندر اس کے پر پینلٹی بہت ہیوی ہے جو کہ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے پریوارک جیون ہر ایک بیکتی کا اس سے پوری طرح ڈسٹرابڈ ہے کیونکہ 80% لوگ ایسے ہیں جو کہ پورا روپ سے اس ٹرانسپورٹ کے پر ہی اپنا جیون کا نربہ کرتے ہیں درمشالہ پرساسون زلے میں بہتر عابدہ پرابندن کے لیے بھوٹ کلن سمبابت شیطروں میں گھٹن سے پہلے چویتاونی اپلت کرانے کو چار جگوں پر پور چویتاونی ینتر لگانے جا رہا ہے پچھلے سال 2022 میں ڈیزاسٹر مانیجمنٹ کے تھوڑے ارلی وارننگ سسٹمز لگانے کا ایک ہمارے پاس جگہیں سنشت کرنے کو کہا گیا تھا تو اسی دشاں میں ایک ہم نے جگہ سنشت کی ہے بائی پاس روٹ ورڈز مکلی آٹکن اس کے اترک چوہلا ہے دشالنی گاؤں ہیں پراثم جو ہمارا پرائیمریلی ہم وہاں لگانا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کتنا سکسیس ریٹ ان کا ہوتا ہے جو ارلی وارننگ سسٹمز ہے یہ تین چاس تر پر کام کرتا ہے سب سے پہلے یہ بلکل ہلکا سا موٹمنٹ جو کسی کے بھی نوٹس میں نہیں آتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے دوسرا آگر تھوڑی تیز گتی کی ہو اس کے بارے میں بتائے گا اور پھر اگر بہت زیادہ ڈینجرس ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ ایلرٹس جاری کرے گا ایلرٹس ہمیں ایس ایم ایس کے مادہ ہم سے آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کنسرن جو پنچائیت ہیں یا ہمارے ڈیزاسٹر مانیجمنٹ فورسز ہیں ان کے تھرو ہم پھر فردر ایکشن لیں گے سلاس بور میں نگر پرشرت کی لاپروہی کے چلتے ہیں وارڈ نمبر ایک اور وارڈ نمبر پانچ میں بنے پارکوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ بدالی کے آنسو رو رہی ہیں یہاں تک کہ پارکوں میں بیٹنے کی بھی اشید پروہستہ نہیں ہے پارک میں فہرے آرد پروہستہوں کو لے کر کئی بار نگر پرشرت کے جنگتینیوں سے لے کر ادھکاریوں کو افگرد کروایا جاتا ہے لیکن وہ بھی ہر بار پارکوں کا مینٹیننس کرانے کا آسفہ سندگر تاپلا جھاڑ لیتے ہیں پارے پاس اس میں ستر لاکھ تھا تو تھتیس لاکھ تو اس میں بچا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو پارک اتنے بھی سہر میں بنے ہوئے ہیں وہاں پر جھولے لگیں گے سلایڈر لگیں گے جو جو بھی ریکوائرمنٹ ایریا کے حساب سے رہے گی اس میں وہاں کے لیے جو ہے ٹینٹر کر دیے گئے ہیں جلدی وہاں پر سلایڈر جھولے اور جو بھی یہ بستہ وہاں پر جروری ہوگی وہ وہاں پر اتنے سے گریہ لگا دی جائے گے جائیں گے جائیں گے جو کر فکر سلسلی ساکھ رہے ہیں جو سوٹو سلسل لگا دو سلسل لگا دو اور میں ہیں مجھے سرکار سے ایک ٹیم آئی ہے تو انہوں نے پریلومیلی سربے یہاں پہ کیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو سٹیٹ گورنمنٹ اور بھارہ سرکار کے جو استجاب لوجسٹکس منیجمنٹ لیمٹیڈ ہے ان دونوں آرگنیشن کے بیچ میں جو ہے ان چیزوں پہ کارنیشن میٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد ایم ایو پہ ہستاکشت کیے جانے ہیں تو یہ پریلیمنری سروے کے آدھار پہ آپ سٹیٹ لیوی پہ میٹنگ ہوگی اس کے بعد اس پہ فردر جانکاری ہم آپ کو دے بائیں درماؤر میں بھوچھا ڈورز اپیان میز سواسو بھباد تیزی لائے گا دلے کی اور سے درسال پردیش مکیالے کو بھوچھا ڈورز کی دیمان بھیجی گئی تھی اس کے بعد تین ہزار بھوچھا ڈورز درہ سواسو بھباد کو ملی ہے موکر شکر صادقاری ڈکٹر آجیر پارتک نے بتایا کہ سرماؤر میں ابھی تک 44-130 لوگوں نے ہی بھوچھا ڈورز لگوا چکے ہیں باقی لوگ ابھی رہ رہے ہیں ہمارے پاس اس سمیں پریابت ماترہ میں ویکسین ہے تو میں اپیل کروں گا لوگوں سے کہ آگے آئیں اور ویکسین لگوائیں اگر کہیں وہ سپیشل کیمپ سے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں ہم سپیشل کیمپ سے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں اب بوسٹر ڈورز لگا کے اپنے آپ کو سرکشت کریں اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ انہیں گاؤں میں چاہیے ان کے پاس زیادہ لوگ ہیں جو لگانا چاہتے ہیں بوسٹر ڈورز وہاں کیمپ لگایا جائے تو ہم اس کے لیے بلکل تیار ہیں ہمیں ہمارے پاس آئیں ہم کیمپ لگائیں ہمارے پاس کے بل ایک ایکٹیو کیس ہے لیکن اگر کووڈ بڑھتا بھی ہے تو اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں ہم نے موکرل کی تھی اس میں ساری اپنی تیاریوں کا ہم نے درست پایا تھا لیکن صرف ایک ہی کیس ہے ہمارے پاس اس آج ایک نہیں ہے دہمجالہ میں چناپ ڈیوٹی کے دوران قریب دو مہینے سے علا پتا سنجیف کمار کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے سنجیف کمار کے پجروں نے ایس پی ایتیش شریعہ لغنفال سے ملاقات کی پولیس پرساسوں سے سنجیف کمار کو دھونڈنے کے مانگتی موسیقی جیسے کہ آپ کو وزید ہے کہ جب اومنے بل سی ایم صاحب سے یہ لوگ ملے تھے تو یہ اس پی صاحب کو دیتی ہے اور اس پی صاحب نے اس میں سائی دی بنائی ہے جس میں کی اس پی بیجنات اسے چو لنبا گاؤں اور دو تین اور لوگ ہیں اس میں ہم نے کئی جو انچوے پہلو تھے اس پر کام کر رہی ہے اور جو پریوار بانوں کے ڈاؤٹس ہیں اس کو بھی ہم نے اپنے انویسٹیگیشن میں شامل دیا ہے ابھی ہم پہلو سے مطلب ہم جو سین ہے اس کو پہلو سے مطلب ہم جو سین ہے اس کو پیس سے ریکریئیٹ کر رہے ہیں کہ کس نے مجھے پہنچے اور کیا ہوا ساری چیزوں کو جو انچوے چیزیں تھی اس میں بھی اس کو لے کے ہم کام کر رہے ہیں کچھ ہے جو ان کے داؤوستے پریوار باروں کے اس میں کام کر رہے ہیں پر اب مندے سے بھی ہم پھر سے جو ہے ابھی انے پاس ہم بلایا گیا ہے ان لوگ کو بولنگ پانٹری کو اور انویسٹیگیشن میں جا لی ہے کانگرہ بینک میں ایک ساتھ 926 پرموشن اور ساتھی پریسمنٹ کو منظوری دی گئی ہے بتا دیں آپ کو کی کندریہ سہکاری بینک کی ادیش کلدیس پتھانیا نے جو انکار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے سفتر سے نئی بھرتیاں بھی ہوں گی بتا دیں کہ پانچ سالوں سے یہ پرموشن لمبت پڑے تھے جس میں کی ماں پرموشن ستر سے لے کر سلاس پورٹ تک کے کرمچواریشنہ مزید فترکار سمیلن کو سمبوتیت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ان پی اے کے زندر میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگرہ بینک کا ان پی اے 33% سے 28% ہو گیا ہے اور یہاں تک کی بینک کی اوڑ سے اس آپادکال میں بھی بہتر سوائیں دی گئیں بینک کے اوپر جو سور مچا ہے وہ تو اگر ہوں نیسل بینکوں کو بھی دیکھیں تو بہت سارے بینک جو ہیں وہ ڈی موٹیزیشن میں اور کرونا کے بیچ میں جن کا این پی اے بڑا ہے وہ کارک کاروبار نہیں کر سکے تو دلی سرکار نے اس کو مرج کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بینک نے ڈی موٹیزیشن میں بھی اور اس میں کرونا کال میں اپنے گھرکوں کو کافی سوی جا دی ہے سکرمیدر سکون پر مکہ مطری جی ہے انہوں نے بھی اس کے لئے چندت ہے انہوں نے بھی اس کا عدیش دی ہے ہم اس میں پریاس آتا ہے کہ جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے ہم اس میں کام کریں ابھی ہم نے اوٹی اسٹی ون ٹائم سنٹرمنٹ کی ہے اس کے مادم سے بھی ہمارے کافی لوگ جو ہے اس میں آ رہے ہیں ابھی اس کے لئے اس میں پریاس جاری ہے اور چلا ہوا ہے ادھر قزولی کے عدائق ونوز سلطانپوری ایکشن بورڈ میں دیکھے انہوں نے موقع پر لپٹائی اٹس سمس سے آئیں ریس ساؤز میں بہتر کا آئیوٹن بھی کیا گیا ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب سڑکیں بن رہی ہیں تو وہ سڑکیں نہ رہ جائیں لوگوں کے بارے میں بھی چندتا جتانی چاہیے میرا بھی امیلے پریورٹی کا سمیہ ہے ایک تاریخ کو دو تاریخ کو ہماری میٹنگ رہنی ہے مکہ منتری جی کے پاس تو اس کی میں زمینی تیاری کرنا ہوں اور آج ہم جو دھرمپور بائی پاس کے لیے ہماری طرف سے جو بات جانی ہے اس کے اوپر ہم بچار کرنے ہیں عدیگاری گاند کبھی میں دھنیباد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں چھوڑی کاشوی مندی میں مہا شیو راتری کا آگاہ ہو چکا ہے بابا بھوٹنات کے گریت مندر شمنکار کی رسنے بھی شروع ہو چکے ہیں بابا بھوٹنات کے درشن کیے شیو راتے وم کی وریوتت حرص میں تراتری کی مدراتری کو چروع ہوتے ہیں مدراتر سائب میں دو دنوں کے بھیتر ریبادمارشوں نے دو موٹوسائیکل اٹھا لے گائے اور دونوں کی بائک دیو نگر پہ گائب ہوئی ہیں بائک مالکوں نے اپنی بائکیں باہر گلی میں کھڑی کی تھی وہیں اس پورے ماملے کی پوشٹی کرتے ہوئے دی ایس پی رمکان نے بتایا ہے کہ چھانے میں بائک چوری ہونے کی چھوڑی درد ہوئی ہیں جو الدیس پر کاروائی ہو کہتے ہیں کہ گھلاری کبھی بورا نہیں ہوتا اب اس قاوت کو سولن کی مہیلائیں صد کر رہی ہیں دادی اور نانی بننے کے بعد بھی ان میں دتوں کی کھیلنی کا جذبہ قائم ہے اور یہ مہیلائیں کئی راشتری سر کے پرتیوگتاؤں میں بھی بھاگ لیتا تھیں چلی پاہر پر بات میں ابھی کے لئے فلا لیتا ہی ہیں آپ بنے دیئے جنوٹا ٹی وی کے ساتھ